مجھے یاد آتا ہے وہ دور کہ جب میں زیر تعلیم تھا جامعہ نوریہ میں صدر العلامہ رکشے سے آ رہے ہیں رکشے سے مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے آپ کا تلمس حاصل کیا ہے رکشے سے آ رہے ہیں اور جامعہ نوریہ کے پاس ماجہ کھیچنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں ماجہ کھیچا جاتا ہے لوگوں کے ہاتھ سنے ہوئے لوگ دوڑے ہاتھوں کو سنا ہوا ہے ایسے ہی مسافہ کر لیا ہاتھوں کو چوم لیا اور تحسین ملت ہے کہ ہاتھوں کو لوگ چومتے ہیں آپ ان کے لئے دعائیں کرتے جا رہے ہیں دعائیں کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ آج ہم اللہ والوں کے غلاب حافظ کنز کی سمید پر ان کو یاد کریں گے تو وہ قبر میں رہ کر ہمارے لئے دعا کریں گے ہماری یاد ایسا نہیں ہے ہمیں یاد کر رہے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں کر رہے ہیں ان کی سمات ان کی بسارت جب تک وہ دنیا میں حیات تھے تب تک محدود بھی لیکن دنیا سے گئے تو ان کی سمات بھی لا محدود ہو گئی اور ان کی پسارت بھی لا محدود ہو گئی اب جہاں جاہیں دیکھیں اور جہاں چاہیں جہاں کا چاہیں سن لے یہ اللہ والے ہیں ان کا مرتبہ بڑا والا ہے والا الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں اللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا السادقین اے ایمان والو اللہ حسد درو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ الحمدللہ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے تقبہ کی دولت ہمارے پاس ہے شیطان ایمان کی دولت کو چھیننا چاہتا ہے تقبہ کی دولت کو لوٹنا چاہتا ہے چاہے وہ وہ شیطان ہو جو جنت سے نکالا گیا ہو اور چاہے وہ وہ شیطان ہو جس کو گجنات سے دری پار کیا گیا ہو دونوں ہیں ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ایمان پر ڈاکا ڈاننے کے لیے تیار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان چھین لے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تقبے کو تقبے کو قسم کر لیں لیکن الحمدللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے جب تک ہم اس دنیا میں حیات رہیں گے نہ کوئی چور ہمارے ایمان کو چڑا سکتا ہے نہ کوئی ڈاکو ہمارے ایمان پر ڈاکا زنی کر سکتا ہے اس لیے کہ ہم ہم نے اپنے ایمان کو ہم نے اپنے تقبے کو اپنے اپنے سبالہ ہے ہم نے اپنے تقبے کی حفاظت ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت اللہ والوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے خوصی آزم کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کی حفاظت دے دی ہے خواجہ گریب نباز کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کی حفاظت دے دی ہے مدار پاک کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کی حفاظت دے دی ہے مخدو مشرب کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کی حفاظت دے دی ہے اللہ حضرت فاضل بریرپی کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کی حفاظت دے دی ہے تحسین ملت کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کی حفاظت دے دی ہے اور ختم پیلی پیت حضور حاجی شاہدی محمد شیر کے ہاتھ میں اپنے ایمان کی حفاظت دے دی ہے یہ ہمارے محافظ ہیں اب کوئی ہمارے ایمان کو چُڑا نہیں سکتا چاہے سے جنت سے نکالا ہوا شیطان ہو چاہے گجرات سے تڑی پار کیا ہوا شیطان ہو کوئی نہیں چُڑا سکتا کیونکہ ہم نے محافظ ایسے لوگوں کو بنا لیا ہم نے اللہ والوں کو اپنے ایمان کا محافظ بنا لیا اب اچھا ہر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ پریشانیاں آ رہی ہیں ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں یہ ہمارے عمل کا بدلہ ہے ہر کوئی یہی بتاتا ہے ہر عالم سے سنو گے ہر متقی یہ بتائے گا ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے عمال کا بدلہ ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہے ہیں ہمارے عمال کا بدلہ ہے کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے کبھی اس پر بھی گور کیا ہے کہ یہ جو ہمیں ستایا جا رہا ہے ہمیں رسوہ کیا جا رہا ہے ہم اس سے بچنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے عمال کا بدلہ ہمیں ملتا ہے جیسا کریں گے دنیا میں پیسا ہی بھریں گے لیکن بھئی تدبیر بھی تو کرنا ضروری ہے ظالم ظلم کرے تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے تدبیر بھی کرنا ضروری ہے اور تدبیر کیسے ہو کیا صرف نماز پڑھنے سے تدبیر ہو جائے گی کیا صرف مسجدوں میں پڑے رہنے سے اس بات بھی تدبیر ہو جائے گی کہ ہم ظالم کے ظلم سے بچ جائیں گے نہیں نہیں جو مسجدوں میں رہا کرتے ہیں جو مسجدوں میں زیادہ جایا کرتے ہیں ظالم ان کو زیادہ نشانہ بنایا کرتے ہیں ظالم ان کو زیادہ نشانہ بنایا کرتے ہیں تدبیر اس کی ایسے نہیں ہو سکتی ارے تدبیر اس کی تعلیم میں پوشیدہ ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی پورے معاشرے کو تعلیم میں ڈھال لیا ہوتا اور اپنا کسی اپنے آپ کے اندر متحد ہو گئے ہوتے اگر ہم نے اتحاد کو اپنا لیا ہوتا اور تعلیم کو پڑھ کر پڑھ لیا ہوتا تو یقیناً جب تعلیم کی دولت ہمارے پاس ہوتی اتحاد کی دولت ہمارے پاس ہوتی تو کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم نہیں کر سکتا تھا اتحاد کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے تو کبھی تو کبھی محمد علی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کبھی کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ارے کوئی بات نہیں وہی تو مرا ہمارے اوپر سے کیا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان مر رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک مسلمان کو طلاب طلا سے ستایا جا رہا ہے روڈ پر کھڑے ہو کر گولیاں مار دی جا رہی ہیں ایک مسلمان کو ظلیل و خوار کیا جا رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے کریں گے کیسے اگر اتفاق ہوتا اگر متحد ہوتے اگر ایک ہوتے تب ہی تو اس کے بات پر اس کے ظلم پر جب وہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اگر ایک ہوتے تو ایک آواز بلند کرتے تو ظالم ظلم کرنے سے گھبرا جاتا یقینا لیکن ہمارے اندر اتحاد رہی ہے چال لو اے مسلمانوں اتحاد کا نام زندگی ہے اور اقتلاف کا نام موت ہے جب جب کسی قوم میں اقتلاف ہوا ہے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے اور جب جب کسی قوم نے اتحاد کے ساتھ قدم کو آگے بنایا ہے تو کامیابی اس کی منزلوں کو تائے کرتا چلا گیا کامیابی اس کی قدم کو چومتی گئی اور وہ منزلوں کو تائے کرتا گیا تو اتحاد ضروری ہے اتفاق ضروری ہے اور تعلیم بھی ضروری ہے اور ہے کہ آپ ایک سوچ مسلمانوں کے اندر ہو گئی ایک سوچ نے گھر کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو کیوں اگر ہم پڑھا لیں گے تو ہمارے بچوں کے نوکری نہیں لگے گی یہ سوچ ہے مسلمانوں کی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے تو نوکری لگے گی نہیں نوکری تو ملنے والی ہے نہیں تو زیادہ پڑھا کے کیا کریں خالی وقت برباد کریں بارہ سال کا ہو جائے پندرہ سال کا ہو جائے تو اس سے کمائی کروانے لگیں پیسہ آنے لگے گا گھر میں یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے لیکن میرے پیارے بھائیو یہ سوچ گلت ہے ہم جب جب تعلیم میں پیچھے رہے ہیں ہم نے جب جب تعلیم کو اپنے تعلیم کو درکنار کیا ہے تب ہم دنیا میں ظلیل و رسوہ ہوئے ہیں تعلیم کے میدان میں اگر ہم کامیاب ہوتے رہے تعلیم کے میدان میں اگر ہم قدم کو آگے بڑھاتے رہے تو یقیناً منزلیں ہمارے قدم کو چومیں گی اور نوکریہ ہمارے پاس آئیں گی اور جب ہم تعلیم ہی حاصل نہ کریں گے تو ہمیں دنیا میں نوکری کیا ملے گی میرے پیارے بھائیو علم حاصل کرنا ضروری ہے چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو دونوں علموں کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور علم حاصل کرنے کے لئے ہمیں پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی علم حاصل کرنے کے لئے ہم کو مسلمان ہیں کہ اپنی زندگیوں کو جنگلوں میں گزار دیا کرتے تھے اور یہ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے بڑا پریشانیاں اٹھائیں ہیں زیابہ اکرام نے بڑا تکلیفیں جھیلی ہیں لہوالورے تب جا کے یہ اسلام کی دولت دنیا میں پھیلی ہے میرے پیارے بھائیو یہ اسلام کی دولت جو ہے یہ ایسی دولت ہے ایسی نعمت ہے ایسی نعمت ہے کہ جان جائے تو چلی جائے لیکن اسلام کی دولت ہاتھ سے نہ جانے پائے حضرت تشریف لے آئے ہیں وقت کافی ہو رہا ہے